دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے گھر میں آٹا پیسنے والی چکی خود بخود کیسے چل رہی تھی دوستو سلمان فارسی سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ کے گھر تشریف لائے آپ نے دیکھا کہ سیدہ چکی پیس رہی ہیں اور جو کا آٹا بنا رہی ہیں آپ نے فرمایا کہ میں بھی تو آپ کا غلام ہوں میں آپ کی خدمت کے لیے آمادہ ہوں آپ چاہیں تو میں آپ کے بجائے چکی پیسنے کو تیار ہوں اور اگر آپ چکی پیسنا چاہیں تو میں حسین علیہ السلام کو اٹھاتا ہوں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہہ نے فرمایا کہ میں حسین علیہ السلام کی بہترین طور پر نگہ داشت کر سکتی ہوں میں حسین علیہ السلام کو اٹھاتی ہوں اور تم میری چکی چلاو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے کچھ دیر تک چکی چلائی اور جو کا آٹا پیستا رہا پھر نماز کے لیے آزان کی آواز بلند ہوئی تو میں نماز کے لیے مسجد کی طرف چلا آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑی نماز کے بعد میں نے حضرت علیہ السلام کو ماجرہ کیا سنایا حضرت علیہ السلام یہ سن کر رو دیئے اور مسجد سے اٹھ کر چلے گئے تھوڑی دیر بعد ہی علیہ السلام مسکراتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے رسول خدا نے ان سے اس کا سبب پوچھا انہوں نے کہا میں فاطمہ کے پاس گیا اور وہاں جا کر دیکھا کہ فاطمہ سو رہی ہیں اور حسین علیہ السلام ان کے سینے پر سو رہے ہیں اور چکی خود بخود چل رہی ہے یہ سن کر رسول خدا مسکرائے اور فرمایا یا علی کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو کہ زمین پر پھرتے رہتے ہیں تاں کہ وہ محمد اور آل محمد کی خدمت کریں اور وہ قیامت قائم ہونے تاں خدمت کرتے رہیں گے اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں تاں کہ آنے والی لیٹس ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں شکریہ